اسلام علیکم ارمبروکن دس اس بلاپ پوٹیو والی چرکہ اور آج کی اس ویڈیو کے اندر جو سیل فون میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں یہ ایک ایسا سیل فون ہے کہ بھائی جب سے یہ لائیو ہوا ہے جب سے یہ افیشل ہوا ہے آپ لوگوں کی طرح سے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ بھائی اس سیل فون کی انبوکسنگ کہاں ہے اور اس سیل فون کی انبوکسنگ لیٹ ہونے کے بیچے سیمپل سی ریزن یہ ہے کہ ون پلس پاکستان میں افیشلی اویلیبل نہیں ہے تو ون پلس کی ڈیوائیسز کو باہر سے ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے اور باہر سے ایمپورٹ کرنا اس ٹائم اتنا مشکل ہوا ہوا ہے کہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا تو اس فون کو کس طرح یہاں پر میں لے کر آیا ہوں یہ مجھے ہی بتا ہے میرے پاس آج ون پلس ایٹ پرو موجود ہے یہ ون پلس کا جو اپر ویریانٹ ہے وہ ہے تو بیسیکلی یہ آٹھ جی بی ریم اکسو اٹھائی جی بی والا فون ہے اس سے اوپر بھی ایک ویریانٹ آتا ہے جو کہ بارہ جی بی ریم دو سو چھپن جی بی میں آتا ہے لیکن یہی اویلیبل تھا تو میں نے اسی کو پرچیس کر لیا فون کے اندر باقی کوئی ڈیفرنسز نہیں ہے ایکسیپ دا فیک کہ اس میں ریم اور سٹوریج زیادہ ہے اس کے علاوہ میں یہ بات بتا دوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ون پلس کا ٹپیکل باکس ہے سامنے صرف ایٹ لکھا ہوا ہے اور کوئی ڈسکرپشن نہیں دی گئی کائنڈ آف ایک اچھی برینڈنگ ہے کیونکہ یہاں پر نیچے والی سائٹ پر ون پلس کا لوگو دیا گیا ہے اس موبائل فون کو ان باکس کرنے سے پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ آج کی ویڈیو سپانسر کی ہے یوٹیوب موبائل فونز والوں نے جو کہ اس ٹائم پر بھی لوگ ڈاؤن میں بھی جو فونز ہیں ان کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں اپنے فیس بک پیج کے تھوہ آپ نیچے ان کے فیس بک پیج کا جو لنک ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور کوئی بھی فون اگر آپ وہاں سے پرچس کرنا چاہتے ہیں آپ دیفنیٹلی ان کو کال کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو کافی اچھی سرویس ملے گی ہیونگ سیت دائٹ اب ان باکسنگ کی طرف چلتے ہیں اس کا جو ریپر ہے وہ پہلے سے تھوڑا سا ڈامیج ہو گیا تھا فون کا جو باکس ہے وہ بالکل نون ڈسکرپٹیو ہے سائٹ پر ون پلس کی برانڈنگ ہے اوپر والی سائٹ خالی ہے اور نیچے والی سائٹ پر ون پلس کا لوگو دیا گیا ہے باکس جو ہے وہ کافی لمبا ہے نارمل فونز کی نسبت تو اس کو ہم یہاں پر نکال لیتے ہیں بھائی اور ون پلس جو ہے بھائی وہ سب سے پہلے تو آپ کو آپ کا فون دکھاتی ہے آپ کو خوش کرتی ہے کہ آپ نے جو پیسے خرچے ہیں وہ فائنلی آپ کے جو ہے نا فون میں ٹرانسلیٹ ہو گئے ہیں تو فون کو ہم یہاں پر نکال لیتے ہیں ریپر سے اور فون کو میں کر لیتا ہوں ترن آن اور بائی دے آئیم یہ ترن آن ہوگا ہم باکس کے اندر جو باقی سمان ہے اس پر نظر ڈال لیں گے میں چیز یہ نوٹس کر رہا ہوں کہ اس فون کے اوپر جو سکرین پروٹیکٹر ہے وہ لگا ہوا آیا ہے پیچھے ہی کمپنی کی طرف سے تو یہ ایک اچھی بات ہے فردر ان دا باکس آپ کو یہ بکلٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ بکلٹ کافی لمبی ٹائپ کی ہے اور اس کے اندر مل جاتا ہے آپ کو آپ کا پیپر ورک یہ چائنیز کے اندر ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو فون ہے یہ فائیو جی ویرینٹ ہے چائنیز ویرینٹ ہے آپ کو پتا ہے پاکستان میں تو فائیو جی اویلیبل نہیں ہے لیکن ون پلس کے سارے فون جو آئے ہیں اس دفعہ وہ فائیو جی آئے ہیں تو پاکستان میں یہ لانچی نہیں ہوئے آپ اسے کہیں سے بھی بائے کریں گے آپ کو فائیو جی ویرینٹی ملے گا یہاں پر آپ کو یہ سٹکر مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ون پلس کا جو لیٹر ہے وہ موجود ہے یہ میں ہمیشہ ضائع کر لیتا ہوں اس بار میں نہیں کروں گا ایک سم اجیکشن پن ہے جس کو ہم سائٹ پر کر لیتے ہیں آپ کو ایک کیس دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ ون پلس کا کیس ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے never settle بہت منیوٹ کر کے لکھا گیا ہے ون پلس never settle اور جو کیس ہے وہ پہلے کے نسبت مجھے ذرا پتلا لگ رہا ہے تو یہ کتنی پروٹیکشن دے گا میں اس کے اوپر گارنٹی نہیں کر سکتا آپ کو ایک چارجنگ وائر دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ ون پلس کی لیٹس چارجنگ سٹینڈر کو سپورٹ کرتی ہے وارپ چارج 30T کے نام سے آیا یا کچھ اس طرح کر کے نام ہے تو یہ 30 وارٹس ہی ہے لیکن جو چارجی سپیڈ ہے اس کو بہتر بنا دیا گیا ہے یہ ایفیشنٹلی چارج کرتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک چارج دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ 30 وارٹس کے اوپر آپ کے موبائل فون کو چارج کرے گا اور اگر آپ اس کی ریٹنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ 5 وولٹ 6 ایمپیر کے اوپر چارج کرے گا جو کہ بیسیکلی 30 وارٹس بن جاتے ہیں فون جو ہے وہ یہاں پر آن ہو گیا ہے میں یہاں پر اس کے سٹکرز وغیرہ کو ریموو کر لیتا ہوں ہم تھوڑا سا بیک سائٹ پر جو کیمرہ سینسرز ہیں ان کے اوپر نظر ڈال لیں گے دو سٹکرز لگے ہوئے تھے بھائی اس کے بیک سائٹ پر آپ کو چار کیمرہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ کا جو مین کیمرہ ہے وہ 48 میگا پکسل کا کیمرہ ہے اور اس کے علاوہ آپ کو 48 میگا پکسل کا کامرہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو دونوں کیمرہ 48 میگا پکسل کے ہیں آٹھ میگا پکسل کا آپ کو ایک ٹیلی فوٹو لینز ملتا ہے اور اس کے علاوہ آپ پانچ میگا پکسل کا ایک کلر فیلٹر کیمرہ دیا گیا ہے اب یہ وان پلس خود استعمال کر رہی ہے ڈپ سینسنگ کے لیے نہیں ہے بلکہ کلرز کے لیے ہے لو لائٹ فوٹوگرافی میں بھی آپ کی ہلپ کرے گا لیکن ہمیں ایکزیکٹلی نہیں پتا کہ یہ کیمرہ کیوں لگایا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے اس کو نہیں دیکھا یہ کافی اچھی فلیش ہے وان پلس کی برینڈنگ ہے وان پلس لکھا گیا ہے لک وائز بیک سے تو یہ فون کافی حد تک جو وان پلس سیون ٹی یا وان پلس سیون تھے ان جیسے ہی ڈیزائن میں آتا ہے نیچے والی سائٹ پر آپ کو آپ کی جو یو اس بی ٹائپ سی کی پورٹ ہے وہ مل جاتی ہے اور آپ کا جو سم سلوٹ ہے وہ آویلیبل ہے جہاں دیکھ باتا ہے سم سیچویشن کی تو ہم سم سلوٹ کو بھی چیک کر لیتے ہیں کیونکہ میں پھر بھول جاؤں گا اور پھر مسئلہ ہو جائے گا سم سیچویشن جو ہے وہ بھائی یہاں پر کافی سیمپل ہے آپ کو یہاں پر دو سم کی آپشنز دیکھنے کو مل جاتی ہیں یہاں پر آپ میموری کارڈ نہیں ڈال سکتے تو جو سٹوریج آپ آوٹ آف دو باکس خریدیں گے وہی سٹوریج آپ کی فائنل سٹوریج ہونے والی ہے کافی کوزی سا ہے اور سپیشلی گرمیوں کے لئے بنایا گیا ہے تو فون جو ہے وہ یہاں پر فائنلی ریڈی ہو گیا ہے اور سب سے پہلی چیز جو کہ اس فون کے بارے میں آپ لوگ نوٹس کریں گے وہ اس موبائل فون کا ڈسپلے ہونے والا ہے یہاں پر ایک کافی بڑے سائز کا ڈسپلے دیا گیا ہے لیکن مور امپورٹنٹلی یہ فلویڈ ایمولیڈ کے نام سے آتا ہے جس کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو 120 ہرٹس کا جو ریفرش ریٹ ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور میرے حساب سے ای ٹھنک ون پلس وہ پہلی ڈیوائس تھی جس کو میں نے ٹیس کیا تھا جس میں آپ کو یہ ہائے ریفرش ریٹس جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پر آپ کو ون پلس ایٹ پرو کے اندر 120 ہرٹس مل رہا ہے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کے پاس 120 ہرٹس کی آپشن بھی آویلیبل ہے اور آپ کے پاس 1440 پی کی بھی آپشن آویلیبل ہے جبکہ آپ بات کرتے ہیں اس ٹوئنٹی الٹرا کی تو سامسنگ نے اس میں جو یہ والا موڈ ہے اس کو لاک کیا ہوا تو یا تو آپ ہائی ریفرش ریٹ لے سکتے ہیں یا پھر آپ ہائی ریزولوشن لے سکتے ہیں آپ سامسنگ نے بھی اس کو صرف اس لیے لاک کیا ہے تاکہ آپ کی جو بیٹری ڈائف ہے وہ بچائی جا سکے کیونکہ اگر آپ اس کو ون پلنٹی ہرٹس پہ چلاتے ہیں اور اس کا جو ریزولوشن ہے وہ بھی زیادہ رکھتے ہیں تو بھائی آپ کی جو بیٹری ہے وہ بہت بری طرح سے کنزیوم ہوتی ہے اور بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے آپ کا جو فرنٹ کیمرہ ہے وہ یہاں پر ایک پنچ ہول میں دیا گیا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں وہ پاپ اپ ڈیزائن زیادہ پسند آیا تھا پرسنلی میرے حساب سے جو پنچ ہول ہے وہ زیادہ ریلائیبل ہے نظر بھی نہیں آتا اور اور مور امپورٹنڈی یہ وارٹر ریزیسٹنس کو بھی بہتر بناتا ہے اور وارٹر ریزیسٹنس کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو موبائل فون ہے یہ پہلی بار ونپلس کی ہسٹری میں آئی پی سکسٹی ایٹ وارٹر ریزیسٹنس کے ساتھ آ رہا ہے اس سے پہلے آنے والی ونپلس دیوائسز وارٹر پروف یا وارٹر ریزیسٹنس کسی حد تک ہوتی تھی لیکن اوفیشلی کئی پر بھی ونپلس والے اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے تھے کہ وہ وارٹر ریزیسٹنس ہے جس کا بسکلی مطلب یہ تھا کہ اگر ان میں پانی چلا گیا تو قسمت آپ کی ہے ہم نے اس کے اندر اچھی سیلز لگا دی ہیں ڈیزائن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو سائٹ پہ پاہ بٹن ہے آپ کا ایلرٹ سلائیڈر ہے جو کہ ونپلس والے کافی ٹائم سے اپنے فونز میں انکلوڈ کر رہے ہیں یہ جو ایلرٹ سلائیڈر ہے یہ آپ کے موبائل فون کو سائلنٹ اور اس کے علاوہ وائبریٹ اور نارمل موڈ پہ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے پرسنلی میرا فیوریٹ سلائیڈر ہے یہاں پر جو آپ کا سارا سینیریو ہے بائیو میٹرکس کا اس میں آپ کا فرنڈ کیامرا فیس ایڈی سپورٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پر جو انڈسپلی فنگرپرنٹ سکینر ہے وہ بھی اویلیبل ہے جس کی سپیڈ یہاں پر بہت تیز ہے اور یہ بہت زیادہ ریلیبل بھی ہے تو مجھے ون پلس کے سیون سیریز کے اوپر بھی کبھی پرابلم نہیں آئی تھی اور اس کے اندر بھی آپ کو آرموسٹ وہی جو پرفورمنس ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے انٹرنلی یہ موبائل فون بہت زیادہ سٹرونگ ہے یہاں پر آپ کو سناپڈرگن کا ایٹھ سکسٹی فائیو چپسٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے یو ایف ایس 3.0 کی سٹوریج ہے اور یہی وجہ ہے کہ ون پلس نے میموری کارڈ بھی نہیں دیے کیونکہ میموری کارڈ سلو ہوتے ہیں اور آپ کی جو سٹوریج ہے وہ تیز ہوتی ہے اور اس کے بعد جب آپ میموری کارڈ میں اپنی فائلز رکھنے لگ جاتے ہیں تو آپ کا پورا موبائل فون سلو ہو جاتا ہے تو اسی کی وجہ سے ون پلس اور باقی کمپنیز آہستہ آہستہ کر کے میموری کارڈ کو ختم کر رہی ہیں کیونکہ سپیڈ کے اوپر ان کا بہت برا ایفیکٹ آتا ہے آٹھ جی بی رہ میں ایک سوٹھائی جی بی کی انٹرنل سٹوریج ہے کیامرا سیچویشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں بھائی تو یہاں پر جو فرنٹ کیامرا ہے وہ ہے سولہ میگا پکسل کا تو سیلفی لے لیتے ہیں سیلفی مجھے یہاں پر کافی ڈیٹیل لگ رہی ہے سولہ میگا پکسل ہے آل دو مجھے تھوڑی سی اوور شارپن لگ رہی ہے مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پاکستانی مارکٹ میں جو اسی نویہ ہزار میں اوپو کی ڈیوائسز آتی ہیں اس کا فرنٹ کیامرا کافی حد تک ویسی پرفارمنس دے رہا ہے تو اس کو میں ٹاپ اینڈ فلیکشپ کی ساتھ کمپیر نہیں کر سکتا بیک کیامرا میں اس دبعہ ون پلس والوں نے کافی اپگریڈ کی ہیں آپ کو مین کیامرا مل جاتا ہے فورٹی ایٹ میگا پکسل کا ایک الٹرا وائیڈ انگل کیامرا ہے جو کہ اگین فورٹی ایٹ میگا پکسل کا ہے لیکن آپ کو وائیڈ انگل ریزلٹ پروائیڈ کرے گا اور اس کے علاوہ ایک 3 ایکس آپٹیکل زوم والا کیامرا ہے تو جو 3 ایکس کیامرا ہے یہ نارمل کیامرا اس کے نسبت آپ کو زیادہ زوم پروائیڈ کرے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ڈیٹیل ہے وہ کافی زیادہ ہے آل دو یہاں پر صرف آٹھ میگا پکسل کا سنسر ہے تو قولیٹی میں آپ کو کافی زیادہ جو ڈیگریڈیشن ہے وہ آورال ملتی ہے کیونکہ 48 میگا پکسل سے آپ سیدھا آٹھ میگا پکسل پر آجاتے ہیں یہاں پر ون پلس کا اپنا اکسیجن او ایس یوز کیا گیا ہے جو کہ انڈروج 10 کے اوپر بیسڈ ہے اور بہت زیادہ سناپی ہے اور بہت زیادہ سیمپل ہے تو آپ کو مسئلہ نہیں آنے والا جو ڈسپلی ہے وہ سائٹ سے کرو ہوتا ہے جو کہ اس کو فیوچرسٹک لک پروائیڈ کرتا ہے آل دو میرے حساب سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو آپ کمپنیز کو اس کو ختم کر دینا چاہیے یا سیمسنگ والا کام ٹھیک ہے کہ موجود بھی ہے تھوڑا سا کرو لیکن وہ زیادہ فیل نہیں ہوتا اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو جو ٹائپ سی کی چارجنگ پورٹ مل جاتی ہے یہ تھرٹی وارٹ کے اوپر آپ کے فون کو چارج کر دے گی یہاں پر ایک کافی بڑے سائز کی بیٹری لگائی گئی ہے اور اس بیٹری کا سائز 4510 ایم ایچ ہے جو کہ ایک بہت بڑا سائز ہے اور مور امپورٹنٹلی ون پلس کے مطابق پچیس منٹ کے اندر یہ موبائل فون زیرو ٹو فیفٹی چارج ہو جاتا ہے تو اس کی جو فاسٹ چارجنگ ہے اس کو اور زیادہ ایفیشنٹ بنایا گیا ہے اور اوورال یہ جو فون ہے یہ ایک بیسٹ آف ایڈیوائس ہے اگر آپ چاہیں گے تو اس موبائل فون کا جو مکمل ریویو ہے وہ بھی میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر دوں گا لیکن ابھی کے لئے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک آل اوور ڈیوائس چاہیے تو ون پلس نے بنا دی ہے یہ ضرور ہے کہ اب اس کی پرائز بھی دو لاغ کے قریب چلی گئی ہے تو اب ون پلس کو ایس سیریز کے ساتھ ڈائریکلی کمپیر کر رہے ہوں گے اور پاکستان کے اندر اگر آپ سامسنگ کا فون بائے کرتے ہیں یا کسی کمپنی ایسی کا بائے کرتے ہیں جو وارنٹی میں آتا ہے تو میرے حساب سے اس میں آپ کو ذرا پیس آف مائنڈ مل جاتا ہے کہ سال تک خراب نہیں ہوگا بعد میں پارٹس بغیرہ مل جائیں گے جبکہ ون پلس کی ڈیوائسز میں اگر یہ فون خراب ہو جاتا ہے تو آپ وارنٹی کلیم نہیں کر سکتے تو وہ ان کا سب سے بڑا کیاویٹ ہے لیکن اگر اسے مجھے دیوائسز میں بہت مزیدار لگ رہی ہے اور اگر اسے مجھے ایسا ڈیلی ڈرائیور یوز کرنا پڑے تو میں بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کو یوز کر سکتا ہوں مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اس موبائل فون کے ریلیٹر آپ کے کیا اپنین ہے پرسنلی ہائی اوورال ایک بیس ڈیوائس ہے ایک فلیکشپ فون ہے تو مجھے بہت زیادہ پسند آرہا ہے ایمولر ڈسپلی کافی اچھا ہے تو مجھے کمنٹ پر بتائیے آپ کے اپنین کیا ہے چین پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں انسٹرگرام پر ضرور فالو کر لیں وہاں پر اپ ڈیٹس جو ہے وہ سب سے پہلے آ رہی ہوتی ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دوسرا شیئر کر دیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہے this is bilal signing off اللہ حافظ